میری زندگی کو کس کی زندگی بنا محمد اور آل محمد بہت بڑی دعا ہے اے خدا میرے قدم میری سوچ میری نگاہ میرا سننا میرا چلنا میرا کھانا میرا پینا ہر چیز میری یعنی سے بنا جیسے محمد اور آل محمد کے زندگی تھی دوسری دعا یہ دوسرا مقام اس کی تفسیر میں انشاءاللہ ہر مجلس میں آئیں گے دوسرا مقام وَمَمَعْتِ مَمَعْتَ مُحَمَّدٍ وَآلَ اے خدا میری مماد کو میری موت کو اے اسے قرار دے جیسے محمد اور آل محمد کی موت یعنی یہ سب سے بڑی دعا دعا شہادت ہے ہمارے ہر امام کو کیا ملی ہے شہادت ملی ہے آپ کو ازیارتِ آشورہ پڑھے اور یہ کہے کہ مماتی ممات محمد و آل محمد اور وہ بچہ وہ جوان وہ بزرگ موت سے ڈرے دعا بھی کرے اور درے بھی اس کا مطرق لابس تو ہائیں لیکن مانا نہیں یہ صرف زیارتِ آشورہ پڑھتے جا رہا ہے الفاظ دو رہتے جا رہا ہے لیکن مانا نہیں ہے اس لئے فرماتے ہیں اگر کوئی مانا کے ساتھ عمل کے ساتھ زیارتِ آشورہ کو کسی پانی پر پڑھے کسی مریض کو پڑھا دے اس مریض کو خدا شخواہ دیتا ہے لیکن یہ مانا بھی ہو آیت اللہ امینی کا آپ نے نام سنا ہوگا صاحبِ الغدیر جنہوں نے الغدیر کی کتاب ان کے پوتے ہمارے استاد کو بتاتے ہیں جب ان سے ملنے آئے کہا کہ صاحبِ الغدیر نے خواب دیکھا اور خواب میں کیا دیتا ہے بہت عظیم و شام فرماتے ہیں انہوں نے خواب دیکھا کہ میدانِ محشر ہے اور مولا علی اپنے ہاتھوں سے ان کو جامِ کوسر پلائے جامِ کوسر ہم کیوں کہتے ہیں جام زرف کو کہتے ہیں کوسر پانی کو کہتے ہیں وہ پانی جو جام میں ڈالا جائے کسی برتن میں ڈالا جائے اور پلائے جائے لیکن عجیب بات یہ دی فرمائے مولا سب کو جب پانی پلا رہے تھے کسی برتن میں پلا رہے تھے کوئی ضرف تھا کوئی برتن تھا کوئی پیالہ تھا جس میں پانی ڈال کے لیکن امینی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا مولا علی اپنے ہاتھوں سے خود پڑا رکھا یہ کہنا آسان ہے اس کا تصور تو کیجئے فرمائے مولا علی اپنے ہاتھوں یعنی اپنے چلوں میں پانی آئے اور ان کو پانی پلا رہے تھے جب انہوں نے پانی پی لیا تو مولا سے سوال کیا مولا یہ کس چیز کا عجر ہے جو آج مجھے مل رہا ہے کہ آپ کے آنکھوں پر پانی پیو یعنی بالکل ایسے ہے کہ حسین اپنے ہاتھوں سے ہوں کو پانی پلا رہے حبیب ابن ملاہر کو پانی پلا رہے دیکھئے مثلی جب امام نے کہا یہ مقامات رکنے والے نہیں ہیں کہ آپ یہ کہیں کہ تاریخ میں ایک ہو تھا ہاں شخصیت پہ وہ ایک تھی لیکن وہ کے نقش پہنک ہو سکتے حبیب تو ایک تھا لیکن حبیب کے نقش پہنک ہو سکتے ہیں حسین تو ایک تھا لیکن مثل حسین پہنک ہو سکتے ہیں اگر کردار میں آج آپ تو کردار کر سکتے ہیں اس لئے کا مولا آپ نے اپنے ہاتھوں میں پانی ڈال کے مجھے پانی پلایا یہ میرے کس عمل کا عجر ہے تو فرماتے ہیں میں خود یہ سوچ رہا تھا کیونکہ میں نے کتاب الغدیر لکھتی بہت بڑی کتاب ہے اس غدیر کی کتاب کے لکھنے کے بعد کسی بھی ہے سنت نے غدیر کا کوئی جواب نہیں دیا انہوں نے من کنتو مولاہو فہاد علی مولا اور مقام غدیر اقوم کو کئی ہزار حدیثوں سے ثابت دیا رابیوں سے ثابت دیا